سواگت ہے دوستو آپ کا GDS to MTS premium batch number 2 میں اور آج ہم class number 11 شروع کرنے جا رہے ہیں پشلی class تک ہم جو ہے special bag کے بارے میں پڑ چکے تھے special bag کیا ہوتا ہے اور اس میں جو articles ڈالے جاتے ہیں اس کو ہم camp articles بولتے ہیں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے چھوٹی سی request ہے کہ آپ پہلے پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے جو چیزیں آپ کو clear ہو سکے ایک بار تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں جب بڑے officer کہیں tour پر ہوتے ہیں تو جو بھی article دیش سے دیش کے کونوں سے ان کے پاس جاتے ہیں ان کو ہم camp articles بولتے ہیں وہ جس بیگ میں ڈال کر اس کو بھیجا جاتا ہے اس بیگ کو special بیگ بولتے ہیں اگر جو بھی officer tour پر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے headquarter سے جا کسی اور office سے وہ ڈاک مگوانا چاہتے ہیں جا وہاں پر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ جس بیگ کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم camp بیگ بولتے ہیں ٹھیک ہے i hope تینوں چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی باقی ہم نے پڑھا تھا کہ camp particle میں کونسی چیزیں بھیجی جا سکتی ہیں یہاں پر اور آج ہم پڑھنے والے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے so only article addressed to a camp of an officer can be include in a special bag for that officer صرف وہ ہے article جس پر care of camp لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہی article جس پیشل بیگ میں ہے اس افسر کے اس میں ڈالے جائیں گے ٹھیک ہے اور جیسے آج کے دن میں چاہے میں شری نرندر موڈی لکھ دوں چاہے میں پرائی مینسٹر آف انڈیا لکھ دوں تو پوسٹ آفیس دونوں ہی کیسز میں جو لیٹرز ہیں وہ شری نرندر موڈی کو اور پرائی مینسٹر آف انڈیا کو ہی دیں گے تو پوسٹ آفیس افیشیل پوسٹ آفیس ان کے نام کا اور جاں ڈیزگ نیشن کا جو فرق ہے وہ نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے پر ان کو چاہے کوئی پرائیوٹ بندہ لیٹر بھیج دے چاہے کوئی افیشیل بھیج دے میں بھی پوسٹ آفیس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے چاہے کوئی پبلک کا آم پرسن ان کو لیٹر بھیج دے چاہے کوئی پبلک کا آم پرسن دوستو ایک منٹ رو پناو معاف کرنا دوستو سسٹرٹا کول آ گیا تھا چلو چاہے ہم اسے ڈیزگ نیشن جن کو بھی ہم افسر کو لیٹر بھیجنا چاہتے ہیں چاہے ہم ان کا نام لکھ دیں اور چاہے ہم ان کا ڈیزگ نیشن لکھ دیں اور بھیجنے والا چاہے کوئی افیشیل ہو چاہے کوئی پرائیوٹ پرسن ہو ٹھیک ہے اس میں ہم ڈسکرمینیٹ نہیں کریں گے اگر لیٹر بھیجنا ہے ان کے نام پر ہے تو ہم کیمپ کا اڈریس اس پر لکھا ہوا ہے تو ہم کیمپ میں اس کو بھیج دیں گے ٹھیک ہے لیکن اس پر اگر اڈریس جو ہے ان کے ہیڈکوارٹر کا لکھا ہے جا کسی پوسٹ ٹاؤن کا لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں ہم کیمپ پہ اس آرٹیکل کو نہیں بھیجیں گے جیسے جہاں پر لکھا ہے ٹو نرندر موڈی نیو دیلی پی ایم او آفیس پور ایسے لکھا ہے نا تو ہم اس کو پھر کیمپ پہ نہیں بھیجیں گے وہ کیمپ پہ کہیں بھی گئے ہوں لیکن ہم ان کو جہاں پر نیو دیلی جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں پی ایم نواز ہیں وہاں پر ہی بھیجیں گے ٹھیک ہے اگر کیمپ کا اڈریس دیا ہوا ہے تب بھی ہم اس آرٹیکل کو کیمپ پہ بھیجیں گے اور جو جے کیمپ آرٹیکل ہوتے ہیں ان کو راستے میں کبھی بھی ریڈریکٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اگر کسی آرٹیکل پر نہ تو پوشٹ ٹاؤن لکھا ہے نہ ہی کیمپ کی ڈیٹیل لکھی ہے اس کیس میں بھی آرٹیکل ہیڈکوارٹر ہی جائے گا ٹھیک ہے اگر میں نے سیدھا لکھ دیا ٹو دی پرائم منسٹر آف انڈیا ساتھ میں نیو دلی پی ایم او کچھ نہیں پایا تو ہم کہاں پر بھیجیں گے اس کو پھر ہیڈکوارٹر بھیج دیں گے جہاں پر وہ جو آفیسر ہیں وہیں بیٹھتے ہیں اس کیس میں ہم اس کو کیمپ میں نہیں بھیجیں گے ٹھیک ہے اور جہاں تک بات ہے پارسل کی منی آرڈر کی انشور آرٹیکل کی وی پی آرٹیکل کی جہاں کوئی ایسا آرٹیکل جس پر ابھی چارجس ڈیو ہے اس طرح کے سب ہی آرٹیکلز کو ہم کیمپ پہ ڈیلیور نہیں کریں گے چاہے اس پر اڈریس لکھا ہی کیوں نہ ہو اس طرح کے آرٹیکلز کو ہم سپیشل بیگ میں نہیں ڈالیں گے اور ہمیشہ ان کے پوشٹ ٹاؤن پر ہی ڈیلیور کریں گے جہاں پر بھی ان کا آفیس ہوگا وہاں پر ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہے چاہے اس پر کیمپ کا اڈریس لکھا ہو چاہے اس پر پوشٹ ٹاؤن کا نام ہی لکھا ہو تو بھی ہم کہاں بھیجیں گے وہ بھیجیں گے اس آفیسر کے پوشٹ ٹاؤن میں جہاں پر بھی وہ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ نارمل آرٹیکلز نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وی پی پر بھی شلک دینا پڑتا ہے مانی آرڈر بھی پیسے سے سمبندیت ہے پارسل ہیوی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انشیار لیٹر ایک سیکیورٹی میزر سے اس کو کیمپ آرٹیکل میں ہم انکلوڈ نہیں کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کیمپ بیگ کی کیمپ بیگ کون سے بیگ ہوتے ہیں جو کیمپ پر آفیسر ہیں جو بھی کیمپ پر آفیسر گئے ہوئے ہیں اگر وہ ویہ اپنا جو سمان ہے جو اپنی فائلز ہیں آفیس فائلز جہاں پھر افیشل پیپر ہے جہاں تو وہ کہیں پر بھیجنا چاہتے ہیں جا کہیں سے مگوانا چاہتے ہیں اس بیگ کو ہم کیمپ بیگ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اس بیگ کو ہم کیمپ بیگ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں فائلز اور پیپر ہو سکتا ہے اور جس بیگ میں اس کو بند کیا جاتا ہے وہ سینڈر ہی پروائیڈ کرتا ہے مطلب کی وہ کیمپ کے جو افیشل ہیں وہی اس کو تیار کرتے ہیں اس کیمپ بیگ کو تین طرح سے بک کیا جا سکتا ہے جب کیمپ سے جو بیگ جائے گا کہیں بھی جائے گا اس کو تین طرح سے بک کیا جا سکتا ہے ایک تو سمپل پارسل کی طرح بک کیا جا سکتا ہے دوسرا ائر پارسل کی طرح بک کیا جا سکتا ہے تیسرا لیٹر میل کی طرح بک کیا جا سکتا ہے تین طرح کی سرویسس ہیں جیسے ہم پوشٹ آفیس میں بکنگ کروانے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہم پارسل بھی کرا سکتے ہیں ائر پارسل بھی کروا سکتے ہیں لیٹر میل بھی کروا سکتے ہیں ریجسٹر لیٹر بھی کروا سکتے ہیں سپیڈ پوشٹ بھی کروا سکتے ہیں بک پوشٹ بھی کروا سکتے ہیں لیکن کیمپ بیگ کے لیے جی تین سرویسس ہی ہیں اگر کیمپ بیگ کو ایز پارسل بک کیا جاتا ہے تو اس کو بائی سرفیس روٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے گا اور اس پر جو پوشٹیج لگے گی وہ کم سے کم دس کلو کے پارسل کی تو لگے گی ہی لگے گی اور ساتھ میں ریجسٹریشن فیس بھی دینی پڑے گی اور ساتھ میں انسیڈینٹل چارجیا سو سولہ روپے بھی دینا پڑے گا اور اس کا جو میکسیموم ویٹ ہے وہ بھی دس کلو ہی ہوگا ٹھیک ہے میکسیموم ویٹ ہے وہ بھی کتنا ہوگا دس کلو ہی ہوگا کیمپ بیگ بک ایز پارسل سینٹ بائی سرفیس ان کو سرفیس بائی سرفیس ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے ان کو کسی اور میل بیگ میں بند نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ایک منٹ کا سمیہ دیجئے گا ارے بھائیہ جی اگر تو ایز پارسل بک کریں گے تو جی جو چار کنڈیشن ہے جی لگو ہوں گی ٹھیک ہے لیکن اگر اس کیمپ بیگ کو ایر پارسل کی طرح بک کیا جاتا ہے ایر پارسل کی سرویس میں تو اس پر جو پوشٹیج لگے گی وہ اتنی ہی لگے گی جتنی ایر پارسل کے ریٹ کے حساب سے جتنا اس کا ویٹ ہوگا اس کے حساب سے جو بھی پوشٹیج چارجس لگنی ہوتی ہے وہے لگے گی ساتھ میں ریجسٹریشن فیس لگے گی اور چھے روپے انسی ڈینٹل چارجس لگیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر کیمپ بیگ کو ایز لیٹر میل بک کیا جاتا ہے تو صرف جو اس کی پوشٹیج چارجس ہیں اور ریڈیسٹریشن چارجس ہیں وہی لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہور کوئی چارجس جو ہے نہیں لیے جاتے ٹھیک ہے تین طرح کی سرویس میں ہی ہم کیمپ بیگ ہیں اس کو جو ہے بک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیمپ بیگ کے بارے میں تھوڑی سی اور جانکاری بھی ہے جو بھی چارجس اس کے لگیں گے چاہے وہ سولہ روپے ہو چاہے وہ پوشٹیج ہو چاہے وہ ریڈیسٹریشن فیس ہو چاہے وہ شیر پینسی ڈینٹل ہو کوئی بھی ہو وہ جو سارے سرویس سٹیمپ میں پریپیڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ کیا ہونے چاہیے سرویس سٹیمپ میں پریپیڈ ہونے چاہیے سرویس سٹیمپ میں نے آپ کو کل جب پرسو اچھی طرح سے ہم نے اس کے بارے میں بات پی تھی افیشیل لیٹر میں سرویس سٹیمپ جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو کیمپ آرٹیکل ہے وہ سنڈے والے دن اور پوشٹ آفیس ہالیڈے والے دن بک بھی کیے جاتے ہیں اور ڈیلیوری بھی کیے جاتے ہیں باقی دن تو کیے ہی جائیں گے سنڈے اور پوشٹ آفیس ہالیڈے والے دن بھی بک اور ڈیلیوری کیے جاتے ہیں جب کیمپ بیگ تیار ہوتا ہے مان لیجیے اس کو تھوڑا سا ایریز کر دیتے ہیں ابھی یہ بڑا تھیلہ مان لیجیے آپ کیمپ بیگ ہیں ٹھیک ہے جب جے تیار ہوتا ہے اس کو ہم جہاں سے بھاندیں گے اور ساتھ میں دو لیبلز لگائیں گے دو لیبلز لگ گیا ہے ایک کا ہوگا اڈریس لیبل اڈریس لیبل کا مطلب جہاں پر اس بیگ کو بھیجنا ہوگا وہاں کا اس پر لکھیں گے اڈریس ٹھیک ہے دوسرا لیبل ہوگا کی کون سی سرویس سے اس کیمپ کو بھیجا جا رہا ہے جیسے تین طرح کی سرویس تھی ایک تو پارسل ایک ایر پارسل ایک لیٹر میل تو کون سی سرویس سے اس کو بھیجا جا رہا ہے اس کی جو ڈیٹیل ہوگی وہ دوسرے لیبل پر ہوگی اور اس کے اس سائیڈ ہم جو ہے جو ریونیو سٹیمپ ہے وہے چپکا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو دو لیبل ہے جو کیمپ بیگ پر لگے ہوئے رہتے ہیں آئی ہوپ آپ کو جو ابھی کیمپ بیگ جو سپیشل بیگ جا کیمپ آٹیکل کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کے بارے میں سٹوڈنٹس کو ڈاؤٹ بھی کافی رہتا ہے ابھی نیکسٹ کلاؤس پڑھیں گے کلاؤس نمبر دو سو چھے ٹور پروگرام آف ہائی آفیسر انٹائٹل ٹو سپیشل بیگ جو بھی ہائی آفیسر ہے جن کو جی پریولیج ملا ہے کہ وہ سپیشل بیگ کی جو فیسیلٹی ہے لے سکتے ہیں انہوں نے اپنے جو ٹور پروگرام ہیں وہ کس کو سامپنا ہے اس کے بارے میں اس کلاؤس کے بارے میں پڑھیں گے اگر وہ ہائی آفیسر چاہتا ہے کہ اس کے جو کارسپونڈنس ہیں اس کے جو لیٹرز ہیں میلز ہیں جا کچھ بھی ہیں وہ ان کو صحیح سمجھ پر صحیح جگہ مل جائے تو ان کو اپنے ٹور کی انفرمیشن دینی رہتی ہے اگر وہ ٹور کی انفرمیشن نہیں دیں گے تو ہم سپیشل بیگ ان کو جو ہے ڈیلیور نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو پوسٹ آفیس کو اپنے ٹور کی انفرمیشن ان کو دینی رہتی ہے اس میں کیا بتانا رہتا ہے ایک تو ٹور کا ڈیٹ کیا رہے گا ٹائم کیا رہے گا کس جگہ سے کتنے بجے وہ چلیں گے کون سا روٹ فالو کریں گے اگر کہیں پر رکنا ہے تو کہاں پر رکیں گے اور کیسے کیسے وہ جرنی پرفارم کریں گے جیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ جرنی وہ بائیکار جائیں اس کے بعد ٹرین ٹرین لے لے بعد میں ہو سکتا ہے کہ کسی بوٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو جو بھی ان کا کیریج ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمیں پوسٹ آفیس والوں کو ان کو بتانا ہوگا اور ساتھ میں ان کو جے بھی بتانا ہوگا کہ کیا انہیں کیمپ آٹیکل کی جا سپیشل بیگ کی جا کیمپ بیگ کی جے فیسلٹی کی ضرورت بھی ہے جا نہیں ہے ٹھیک ہے ضرورت ہوگی تو ہم ان کو پروائیڈ کروا دیں گے نہیں ہوگی تو نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے تو جے بھی ساتھ میں انہوں نے بتانا ہے اور دی کنوینس آف کیمپ بیگ ہاں وہ ہی بتایا میں نے بھی ان کو سپیشل بیگ کیمپ آٹیکل کی ضرورت بھی ہے جا نہیں ہے ٹھیک ہے جے بھی ساتھ میں بتانا ہے ابھی یہاں پر بھی کون سے افسر نے کس کو جانکاری دینی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ہیڈنگ ہے دوستو ٹھیک ہے اس کو مجھے بولڈ میں کرنا چاہیے تھا جیسے اگر پریزیڈنٹ آف ہنڈیا ہے تو ان کو نیو دیلی کو بتانا ہے کونسل آف منسٹر میں دوستو میں پی ایم بھی آ جاتے ہیں ہمارے پریم منسٹر آف انڈیا ان کو بھی ڈریکٹر جنرل پوشٹ نیو دیلی کو ہی بتانا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی سٹیٹ کا گورنر ہے تو ان کو اپنے رس patterns سر کو بتانا ہے جیسے اگر پنجاب کے گورنر نے اپنا ٹور پروگرم دینا ہے تو پنجاب کے پی ایم جی سر کو بتا دینا ہے اور اگر ڈیریکٹر جنرل سر نے خود کہیں پر جانا ہے تو ان کو جو چورر کے جانکاری ہے سب ہی ہی ہو سرکل سب ہی پی ایم جی سر کو بتا دینا ہے اور یہ جو ٹور پروگرم ہے جو میں in advance ہونا چاہیے تمہیں سے پہلے ہونا چاہیے تو جو پوسٹ آفیس کو اس کی پریپریشن کے لیے سما مل سکے اور اگر پروگرام دینے کے بعد اس ٹور پروگرام میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کی جانکاری بھی پوسٹر آتھارٹیز جو ہے ان کو دینی رہتی ہے جس کو بھی انہوں نے پہلے دی ہوگی اس کے بارے میں پھر سے اگر کوئی چینج جتا بدلاو آتا ہے تو ان کو پھر سے جانکاری جو اپڈیٹڈ انفرمیشن ہوگی وہ دینی رہتی ہے اور ساتھ میں ساتھ لوکل سپری ڈینٹ جہاں پر بھی وہ جا رہے ہیں ان کو بھی اس چینج کے بارے میں بتانا رہتا ہے ٹھیک ہے کلاس نمبر دو سو ساتھ آٹیکلز فور پرسن اکمپننگ ہائی اپیسر آن ٹور جیسے مان لیجیے ہمارے پرائم منسٹر سر گئے ہیں ٹور پہ ابھی ساتھ میں آپ کے جیسے میرے جیسے بہت امپلائی بھی گئے ہوں گے کچھ ایمٹی ایس بھی ہوں گے کچھ کلرک بھی ہوں گے ہاں نا تو اگر ان کے نام پہ ان کا نام کا کوئی لیٹر آئے تو کیا جو پوسٹ آفیس ہے ان کو ریکوگنائز کرتا ہے تو دوستو پوسٹ آفیس ان کو ریکوگنائز نہیں کرتا ہے پرائم منسٹر سر کے ساتھ چاہے کوئی بھی گیا ہو بائے نیم ہم ان کو نہیں جانتے ہیں اگر تو ان کا لیٹر پرائم منسٹر سر کے نام پر ہی آتا ہے تو تو ہم ان کو ڈیلور کر دیں گے بعد میں کھولنے کے بعد وہ خود ہی دے دیں گے لیکن اگر مان لیجئے میں اس کرو کا حصہ ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ گیا ہوں میرا نام شیو کمار ہے اور لیٹر بھیجا گیا تو دی شیو کمار کیئر آف ایک کیمپ پرائم منسٹر تو نہیں ریکوگنائز کر پائیں گے وہ ٹیک ہے بس یہ ہی ہے اتنی سی بات ہی ہے کلاؤس نمبر دو سو سات میں بتائی ہوئی ہے ٹیک ہے تو یہاں پر جو ہمارا اوفیشیل پوسٹل آرٹیکل کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آئی ہوپ آپ کو جو جے اوفیشیل پوسٹل آرٹیکل کے یہ جو اتنی کلاؤس ہم نے پڑی ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی ٹیک ہے آج میں آپ کو جو پروہیپٹڈ آرٹیکل ہے جو ہم نیکسٹ کلاس سے پڑھیں گے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں ایکشن نمبر فور میں ہم پڑھیں گے پروہیپٹڈ آرٹیکل اور اگزیم میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ کونسے سیکشن میں کیا بتایا ہوا ہے تو اسے حساب سے آپ نے یاد رکھنا ہے کلاس نمبر دو سو نو میں پڑھیں گے جنرل پروہیپشن دو سو دس میں پڑھیں گے لوکل پروہیپشن دو سو گیارہ میں انجوریس آرٹیکل کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے دو سو بارہ میں جو ڈیوٹی ایبل آرٹیکل ہے جس پر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے دو سو تیرہ کلوس نمبر میں کچھ آرٹیکل ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ ایسا میٹر جا کوئی پرنٹنگ شپی ہوتی ہے جس کی بجرے سے law and order disturb ہو سکتا ہے ان آرٹیکل کو کیسے ڈیل کرنا ہے کلوس نمبر دو سو چودہ کچھ آرٹیکل جن کے اڈریس سائیڈ کچھ ریٹن ہے جا پرنٹڈ ہے جا امپریسٹ ہے جیسے سائیڈ پتہ لکھا ہونا چاہیے اس سائیڈ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ان آرٹیکلز کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوگر آل پروہیپٹڈ آرٹیکل ہم پڑھیں گے اور پوسٹ آفیس گائیڈ پارٹ ون کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس کے بعد جو ہمارا پوسٹ آفیس گائیڈ پارٹ ون ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں بھی ہمیں کچھ زیادہ نہیں ہے بس آئی تین سے چار پیجس ہیں بس جہاں تک یہ ختم ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ دو کلاسس ٹھیک ہے اور میں ایک کلاس کو زیادہ لینٹھی نہیں کروں گا تو دو کلاسس اس کے لئے بنا دوں گا اور ابھی کے لئے میں آپ سے ویدہ چاہتا ہوں ابھی کے لئے جائے ہندے جائے بھارت جائے جوان جائے کسان موسیقی موسیقی موسیقی